اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر بولنا ذرا ڈر لگتا ہے سیکریٹریٹ کی مساجد کے افتدائی تخریم میں چیف انسٹر چندر شکر راہو نے کہی یہ بڑی بات تہلنگانہ سیکریٹریٹ کی نئی عمارت میں دوبارہ تعمیر کردہ دو مساجد کا گورنٹ تہلنگانہ تمیلہ سائی سوندر راجن چیف انسٹر چندر شکر راہو اور صدر مجل بیرس رسول دینویسی فلو لیڈر اکبر دینویسی کے علاوہ علماء اکرام کی موجودگی میں رسمی طور پر افتتا کیا بازہ احاطہ مزید میں منقضہ تخریش سے خطاب کرتے ہوئے چیف انسٹر چندر شکر راہو نے کہا کہ بہت خوشی کی گھڑی ہے اللہ کی دعا ہے اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر بولنا ذرا ڈر لگتا ہے لیکن مفتی صاحب نے کہہ دیا کہ آپ کو بات کرنا ہے اچھی بات ہے اچھی جگہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ تلنگانہ بھر میں بھائی چارگی برخار رہے اس کے لیے حکومت کی ہر کوشش جاری رہے گی سیکریٹرٹ میں تعمیر کردہ دو مساجد پہلے سے کئی گناہ بہتر تعمیر کی گئی ہیں مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ یہ شاہی مسجد اس زمانے میں حضور نظام کے لیے بنائی گئی تھی اسی طرز پر ان مساجد کی تعمیر عمل میں لائی گئی ہے من نے کہا کہ میں تلنگانہ اور ملک کے تمام مسلمانوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اسی طرح مندر مسجد اور چرچ بھی بننا چاہیے مسجد کے بازو مندر اور چرچ کو تعمیر کرتے ہوئے تلنگانہ حکومت نے ملک کے لیے ایک اچھا پیغان دیا ہے جسے فرخہ بارانہ ہمانگی کو فروغ ملے گی کیونکہ تین بھائی مل کر سیکریٹریٹ میں کام کرتے ہیں اور مل کر ایک کے بازو ایک عبادت بھی کرنے کا حکومت نے موقع فراہم کیا ہے جلسہ میں اب تمام لوگوں کو سلام کرتا ہوں بہت خوشی کی گھڑی ہے اللہ کا دعا ہے اللہ کے دربار میں کڑے ہوکے بولنا توڑا ڈر لگتا ہے لیکن مختی صاحب نے کہہ دیا کہ باپ کو بات کرنا چاہیے اچھی بات ہے اچھی جگہ ہے تو اللہ تعالیٰ سے اتنا ہی دعا کرتے ہیں جو دعا میں دعا پڑا گیا بھی تمام تلنگانہ ریاست میں باہچارگی برقرار رہے اس کے لئے بالکل اقدم سرکار کی ہر کوشش ہر سمبو پر ایس جاری رکھے گا اور یہ اتنا شاندار اچھا مسجد بنا سیکریٹر کے جو پہلے کے مسجد تھے اس سے کہیں گنا یہ بہتر بنا مجھے بہت خوشی ہے اس بات کی تو یہ شاہی مسجد تھی تو زمانے میں خطور نظام کے لئے بنایا گیا تھا روسی لین میں آج بن گیا بہت ہی اچھی بات ہوا میں تمام تلنگانہ کے اور ہندوستان کے مسلمان قوم کو مبارک بات دیتا ہوں ایسے چیز ہر جگہ ہونا چاہیے مندر بھی بننا چاہیے مجھد بھی بننا چاہیے چرچ بھی بننا چاہیے کہ زبردست مثال ہمارا سیکریٹر ہے زبردست مثال ہے ایک کے بعد ایک تین تین بھائی کیسے مل کے کام کر لیتے ہیں اپنے اپنے عبادت بھی کیسے کر لیتے ہیں اور پیار محبت سے کیسے مل کے جیتے ہیں بہت بڑا جبردست مثال ہم نے یہاں کڑا کیا ہے سارے ہندوستان بھی یہاں سے سیکھ سکتا ہے ایسے ماہول بنے رہنا چاہیے ہمارے ریاست کے شانتی کے لیے امن کے لیے اللہ سے میں دعا مانگتے ہوئے میں رکھ ست ہوتا ہوں جائیتے لگانہ